اسلام علیکم ایوری وائن ہوپس ہوگے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریبونڈنگ شیئر کرنا جارہی ہوں تو دیکھیں کہ کلائنٹ کے اس طرح سے بالے ہیں پہلے ہم ان کو شیمپو کروا لیں گے پھر اس کے بعد ہم بالوں کو سیکشن بنا کر بالوں کے نیچے کے سیروں سے ہم جو ہے وہ کریم اپلائی شروع کریں گے سب سے پہلے سٹیٹنگ کریم یوز کی جائے گی اور ہینڈ کی مدد سے ہم اپلائی کریں گے اچھی طرح سے ہم تھوڑ تھوڑے بالوں کے سیکشن لے کر اس پر ہم کریم اپلائی کریں گے تو فرسٹ ہم کریم اپلائی کرتے ہیں سٹیٹنگ کریم اس کو ہم تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر بالوں پر لگا دیتے ہیں تمام بالوں پر لگانے کے بعد ہم اس کو سٹیٹ کنگی کریں گے اور جب پندرہ سے بیس منٹ لگانے کے بعد ہم اسے تقریباً بیس منٹ کے لیے چھوڑیں گے اور اس کے بعد ہم بالوں کے سیروں کو لے کر چیک کریں گے اگر اس میں لاسٹک سٹی آ جائے گی ایٹس میین کے ہماری کرین جو ہے وہ ورک کر رہی ہے اور اب اس طرح سے ہم اس کو پانچ سے دس منٹ اور چھوڑیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو واش کر لیں گے پانی سے واش کے دوران ہم اس پر کنڈیشنر اپلائے کریں پانچ منٹ کنڈیشنر اپلائے کرنے کے بعد ہم اسے واش کر دیں گے اور کول ایر سے بالوں کو ڈرائی کریں گے اور اس کے بعد جب ڈرائی ہو جائیں گے تو ہم سٹیٹنر کی مدد سے تھوڑ تھوڑے بالوں کو سیکشن لے کے اسے اچھی طرح سٹیٹ کر لیں گے سٹیٹ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ ہگری جو ہم نیکسٹ کریم اپلائے کریں تو اس سے آپ کے بالوں میں ذرا بھی ویپ نہ ہو ریبورننگ کریم ہم اس لیے اپلائے کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے بالوں کے ریال باؤنڈ کو جو ہے وہ توٹی ہے اور اس کے بعد جب ہم اس پر فکسر اپلائے کرتے ہیں جو فکسنگ کریم ہوتی ہے وہ آپ کے بالوں کو اسی شیپ میں رکھتی ہے جس شیپ میں آپ اس کو لانا چاہتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ میں نے اس کے اوپر سپری کی ہے یہ میرے پر سیرم ہے یہ سٹیٹنگ کے بعد یوز کیا جاتا ہے یہ بالوں میں پروڈکشن کا کام کرتی ہے کیونکہ آپ کے بال جو ہیں اتنی ہیٹ اور کیمیکلز برداشت نہیں کرتا اس لیے اس کو پروڈکشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کے بال ہو گئے ہیں اور اتنا نیڈ اس میں ایفیکٹ آیا ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ کریم اپلائے کریں گے یہ ہمارے پر سپکسنگ کریم ہوتی ہے جو آپ کو ریبونڈنگ کے ساتھ بھی اویل ہوتی ہے اس کی اپلیکیشن میں ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر بالوں کے اوپر کرنی ہوتی ہے اور بالوں کی اسی طرح سیکشن کر کے ہم نے بیک سے سب سے نیچے سے سیکشن سٹارٹ کیا ہے اور اسی طرح ہم کریم اپلائے کر رہے ہیں اب ہم نے کریم اپلائے کرنے کے بعد نیچے ہم نے آپ کو یہ نظر آرکھ کہ ہم نے بالوں کے نیچے یہ جو ہے گتہ کاٹ کے رکھا ہے تاکہ ہمارے بالوں میں یہاں پر ویف نہ آئے کیونکہ اکثر لوگوں کی یہاں شولڈر پر ویف آنے کا خطرہ ہوتا ہے فیکسنگ کریم بھی ہم بالوں پر بیس منٹ تک رکھیں گے اس کے بعد ہم اسے شیمپو کر لیں گے اور کنڈیشنر بھی پھر ہم پانچ منٹ لگا کر چھوڑیں گے پھر واش کر دیں گے اس کے بعد ہم نے بالوں کو ڈرائی کر لیا ہے اور دیکھیں کچھ ریبونڈ کا ہمارا یہ فائنل لوگ کا ہے اور اتنے نائس بال ہو چکے ہیں اس طرح کی ریبونڈنگ آپ کی تقریباً آٹھ منٹ سے لے کے ایک سال تک رہتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے بالوں کو جو ہے وہ ریبونڈ کروا سکتے ہیں جب بھی ریبونڈنگ کریں تو گھر میں کبھی مت کریں کسی اچھی پروفیشنر کروائیں اور ہوپس ہو کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور جو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی پلیز ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ